جہاں حرام میں پڑھنے کا کیا ہو اندیشہ ہو عالم کہتا ہے میں نے چالیس شبِ بد عمل کیا تاکہ امامِ زمانہ کی زیارت ہو جائے خواب آیا اے عالم اگر چاہتا ہے مولا کی زیارت ہو فلا رات فلا محلے میں فلا گلی میں ایک گھر ہے وہاں چلے آو تجھے تیرے مولا کی زیارت ہو جائے کہتا ہے میں خوشی خوشی چالیس ہفتے پورے ہوئے فرزندِ زہرہ کی زیارت ہو امامِ زمانہ کی زیارت ہو گی میں نکلا کہتا ہے دھونتا دھونتا جو خواب میں ایڈریس ملا اس گلی میں پہنچا رات کا اندھیرہ دروازے پہ دستک دی کسی شخص نے ایک شخص نے دروازہ کھولا گھر کے اندر گیا تین چار لوگ بیٹے تھے اور سہن میں ایک جنازہ پڑا ہوا کہا یہ کس کا جنازہ ہے کہا ایک مومنہ کا جنازہ ہے کہا آپ کہا مجھے اشارہ ملا ہے کہ یہاں آؤں امامِ زمانہ سے ملاقات ہوگی کہا ہم بھی فرزندِ زہرہ پہ انتظار کرنے ہیں کہ جنازہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ اس جنازے پہ نماز امامِ زمانہ پڑھ لیں گے کسی صدی کا واقعہ کوئی پرانا نہیں ہے اس جنازے پہ نماز امامِ زمانہ پڑھ لیں گے کہ اچانت سے ایک دہشت تاری ہوئی دروازے پہ دستہ پڑھ لیں جیسے دروازہ کوئی امامِ زمانہ پڑھ لیں گے امامِ زمانہ پڑھ لیں گے کہ تا اتنی دہشت تھی میں مولا سے کلام نہیں کر سکتا تھا ان کو دیکھتے ہی نگاہیں چھوک گئے ہیں سر عدب سے چھوک گیا یہاں امام نے امامت کروائی ہم سب نے نماز پڑھی اور نماز پڑھانے کے بعد مولا چلے گئے کہ میں حیرت میں تھا چالیس ہفتے میں نے دعا کی امام کی زہرت امام نے یہاں مجھے بھیجا تجسس پیدا ہوا یہ کس کا جنازہ تھا یہ کون خاتون تھی کدفن ہوئی تدفین ہوئی بعد میں جو بچے کچھ لوگ تھے انہوں سے کہا یہ کون تھی اتنا بڑا مقام کس کی جنازے پہ امام نے زمانہ آئی ایک سلمان فارسی تھا کہ مدعن میں علی نماز پڑھانے جا رہے ہیں ایک حارون کا بیٹا قاسم تھا دشمن کا بیٹا ہے نماز امام موسیٰ قاسم پڑھانے آ رہے ہیں ایسے ایسے واقعات ملتے جنہوں نے واقعا اپنے مولا کی اسی طرح اطاقت کی جس طرح امام نے کہا ہے کب بتا اس خاتون نے کیا کیا زیارت آشورہ پڑھی تھی پانچ وقت کی نمازی تھی حج کیا تھا یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں کہا کہ یہ زمانہ تھا رضا شاہ کے باپ کا اس وقت اتا ترک نے اس بدبخت نے یہ ترکی کے جتنے مسلمان اب تباہی کی طرف دیکھتے ہو یہ ترک نے کیا تھا ان کے فانڈ چھی نے ان سے پورا سیکلر بنا دیا پابندی لگائی تھی اس نے ہجاب پہ تو شاہ نے بھی پابندی لگائی ایران میں کہ کوئی بھی خاتون چادر پہن کے نکلے گی اس کی چادر اتاری جائے آفیسز میں جہاں جو کمزور شیعہ تھے بی بیاں انہوں نے بیچ دی اس کٹ میں کہتا یہ خاتون اپنی چادر کو بچانے کے لیے چودہ سال گھر سے نہیں نکلی کہ میرے مولا مجھ سے راضی ہو جائے عجر یہ ملا جب روح بدن سے نکلی امام نے کہا تو نے ہماری عزت کی ہے ہم تیرے جنازے کی عزت کرنے کی ہے واللہ جو ان کی عزت کرے نتیجے میں وہ انام ملتا ہے